اللہ اللہ سبحان اللہ حانکہ ربی سبحان ہمارے حالات کس طرح بدل سکتے ہیں وہ کونسی جیزیں ہیں جنہیں اگر ہم اپنائیں تو ہم پھر سے عزت پا سکتے ہیں پھر سے زلت کے گڑھے سے نکل سکتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جنہیں چھوڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج کچھ کمیاں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں سبی لوگ کہ اس وقت ہمارے حالات کیا ہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ زوال کے دور سے گزر رہی ہے ہر شخص کو سوچنا ہے غور کرنا ہے کہ میرے اندر کونسی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور زیادہ ظلیل رسوہ ہو رہا ہوں ہر شخص کو غور کرنا ہے آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت بہت ہے کھیتیاں بھی ہیں جنگلات ہیں سمندر ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آج ظلیل و خار کیوں ہیں اس لیے ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں کریں گی سب سے پہلی کمی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی حضرت فعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آسانے والا ہے کہ جب دوسری قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے دوسروں کو اس طرح بلائیں گی جیسے کہ کھانے والا دسترخان پر دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتا ہے اس وقت ہماری مسلمانوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ نبی کیا ہم لوگ یعنی مسلمان تعداد میں کم ہوں گے نہیں آپ نے فرمایا نہیں تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت اس وقت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ سیلاب میں بہنے والے کچھرے کی ہوتی ہے ایک کوڑا کرکٹ کچھرے کی ہوتی ہے اسی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی آج دنیا میں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور چند سالوں کے اندر سب سے زیادہ دنیا میں مسلمان بھی ہوں گے ایسے آثار نظر آتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ظلیل کیوں ہیں پتا چلا کے تعداد معنی نہیں رکھتی اصل چیز توحید ہے اصل چیز ایمان ہے اصل چیز اللہ پر بھروسہ ہے اللہ سے امید ہے اللہ نے فرمایا کہ اس وقت حالت کیا ہوگی تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی فرمایا وہن کیا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت سب سے اہم چیز جس نے آج امت کو اور زیادہ زلیل کیا ہے جس سے امت اور زیادہ پستی کی طرف جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے موت سے نفرت بڑھ گئی ہے کوئی شخص مرنے نہیں چاہتا ہے حالانکہ کوئی چاہے نہ چاہے موت تو آنی ہے پھر کیوں انسان مرنے کے بعد آنے والے مراہی میں تیار کیوں نہیں کرتا ہے انسان آج اگر مسلمان ان مجاہدین کی طرح ہو جائیں جن کی طرف سے ازل مقدار بن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ میں جہاں جانے کے لیے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اللہ کی قسم ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کیا کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو ہم یہی بیٹھ کر دیکھتے ہیں ہم ایسا نہیں کہیں گے اے اللہ علیہ نبی آپ ہمیں حکم دیں آپ ہمیں جہاں جانے کے لیے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں جو دین اسلام کے مقابلے میں آئے گا جو اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم اسے اللہ کے نبی ہم زوردست جن کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ صحابہ اکرام نے آخرت سے محبت کی تھی ان کے لیلوں میں آخرت کا در تھا آج اگر مسلمان ان انسار کی طرح ہو جائیں جن کی طرف سے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی تزدیق کی ہے ہم نے یہ جانا ہے کہ اسلام سچا دین ہے ہم آپ کو اپنا نبی اپنا رسول مانتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں جہاں جانے کا حکم دیں گے نا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی آدمی باقی نہیں رہے گا اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم میں انسار کی پوری کونگ در سے پول رہا ہوں آپ ہمیں جہاں دے جانا چاہیں ہم چلیں گے آپ جس سے دوستی کریں اس سے ہم دوستی کریں گے آپ جس سے رشمنی کرنے چاہیں کریں آپ ہمارے مالوں میں سے جو مان لیں چاہیں جو ہمیں دینا چاہیں وہ دے دیں اللہ کے نبی جو آپ مان لیں گے نا وہ ہمیں اس سے زیادہ محبون ہوگا جو آپ ہمیں دیں گے اگر آپ ہمیں برکے غمدان تک لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے انہیں موت سے ڈر نہیں تھا صحابہ اکرام تو ہمیں چاہتے ہیں کہ کب ہماری موت ایمار کی حالت میں ہو جائے کب ہماری موت شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو جائے کب اللہ کے نبیس چلے گا اولی سلام ہمیں کوئی حکم دے اور ہم اس پر عمل کریں صحابہ اکرام کی خواہش تھی کیونکہ انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی وہ مرنے کے لیے جینا چاہتے تھے جینے کے لیے جینا نہیں چاہتے تھے وہ آخرت کے لیے جینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ دنیا کی اللہ کے نزدیک تو کوئی خیفیت نہیں ہے اصل تھکانہ تو عالم آخرت ہے اصل تھکانہ تو آخرت جگہ ہے آج یہی سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر ہے جس جیولے سے آج ہم ذریع و خوار ہیں رسوہ ہیں اور زیادہ زندہ تیگرے نجاہ ہیں کیسے بڑے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت آج یہی مسلمان کتنا زیادہ دنیا سے محبت کرنے لگائے وہ اپنے تاروبار کو چھوڑ کر ایک مسلمان تیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز کرنے آ جائے ایک مسلمان آج دنیا کو کمانے کے دھن میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتا ہے کہ اگر میں روزے رکھوں گا تو میں اپنا کام نہیں کر پاؤں گا مجھے کام کرنے میں پریشان ہوگی ایک مسلمان آج کاروبار کے دھن میں اپنی کمائی کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے ایک حج کو نہیں جانا چاہتا کہ اگر میں حج کو چلا گیا تو میرا کاروبار کو ڈھپ ہو جائے گا میرے کاروبار کو کون سوا لے گا آج ایک انسان دنیا کمانے کے دھن میں حقوق اللہ کو پامال کی ہوئے ہیں حقوق عباد کی کوئی پرگرامل کر رہے ہیں انسان تو پھر تیار ہو جائیں اس سے زیادہ مشکل حالات آنے والے ہیں اس سے زیادہ پریشانیاں آنے والی ہیں ضرورت ہے آخرت کے لیے جینے کی ضرورت ہے دنیا کی محبت اپنے دن سے نکالنے کی ضرورت ہے موت کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے جب بھی کوئی عمل کرے تو دیکھیں کہ یہ عمل اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ نہیں جب بھی کوئی عمل کرے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے منا تو نہیں کیا ہے جب بھی کوئی عمل کرے تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منا تو نہیں کیا ہے سب سے پہلی کمزوری کو دور کریں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اس کو اپنے دل سے نکالیں اپنے معاشرے سے نکالیں اپنے گھر سے نکالیں اپنے نفس سے نکالیں اور دوسری بڑی کمزوری توحید سے دوری اور ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم ظلیل و رسواہِ پریشان ہیں تنگی میں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جو عظیم شکر رکھی ہے وہ کیا ہے ایمان کی دولت ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَيِّنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَلَوْرَئِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نہ تم سسی کرو نہ تم غمقین ہو تم ہی کامیاب ہوگے شرق کیا ہے اگر تم مومن ہو ایم جگہ فرمایا وَكَانَ حَبْتَمْ عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ غَمْبَتُ مُؤْمِنِينَ کی مدد کرنا لازم ہے جو ایمان والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئی بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی مدد کرتا ہے جو ایمان والے ہیں جو توحید میں مضبوط تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رہن مانتے ہیں آج کیا حالاتِ مسلمانوں کے توحیدِ ربوبیت کے سلسلے میں توحیدِ انوہیت کے سلسلے میں توحیدِ اسماؤں سے بات کے سلسلے میں آج کیا حالاتِ مسلمانوں کے توحیدِ ربوبیت میں صرف اللہ کو رم ماننا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہنوں کا پالنہار ہے جو تمام جہنوں کا کفیل ہے آج اس سوہید میں کس قدر لوگوں نے خلال ڈالا ہوا ہے آج کس قدر لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا کسی اور کو اپنا رب بنا لیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے کے مدرے کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں وہ پیشانی جو پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس پیشانی کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکانا ہے اللہ ہم سے بینی چاہتا ہے یہی مطابقہ کرتا ہے وہ جسم وہ تمام عاظر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اللہ کی خواہش یہ ہے اللہ کی پیدائش کا مصد ہے کہ وہ جسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے وہ پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نا جھکے توہید رجوعید میں بہت بڑا خلل آ گیا ہے توہید میں بہت بڑی کمزوری مسلمانوں میں آ گئی ہے کتنے لوگ جاج غیر اللہ کو اپنا بھم آتے ہیں غیر اللہ کے سامنے کتنے لوگوں میں کتنے زندوں اور مردوں کو معبود بنا رکھائے ان کے سامنے رجوع کر رہے ہیں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں کیسے کامیابی ملے گی کیسے مشکلات کے نجات پاؤ گے کیسے اللہ تو باہت بہت 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 آگئی ہے پھر تو زلید ہونا پکا ہے پھر تو اور زیادہ رسوہوں کے توظیم علوہیت میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہے ایہاک نعبد و ایہاک نستعیل اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد شاتے ہیں انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ اہد تو کرتا ہے اللہ سے یہ دعا تو کرتا ہے ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اے ہمارے رب ہم سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد شاتے ہیں پھر عبادت کسی اور کیوں کرتا ہے اللہ کا نبی نے فرمایا دعا ایک عبادت ہے دعا ایک عظیم عبادت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے تو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے دعا پر کیوں جاتا ہے اپنی پریشانی لے کر کسی اور کے دربان میں کیوں حاضر ہوتا ہے اولاد دینے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے مشکلہ سے نجات دینے والا اللہ ہے پالنہات اللہ ہے دنیاں بنانے والا اللہ ہے تمام جسوں لے تمام پریشانوں لے کام آنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ سے نماز میں یہی بات کرتے ہیں اللہ ہم سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں پھر جب اللہ سے یہ بات کر رہے ہیں تو پھر بات اخلاق کیوں پھر اللہ تمہارا بتا لہتا لہتا چھوڑا کسی اور سبوا کیوں پھر اللہ تمہارا بتا لہتا لہتا شوڑا کسی اور عبادت کیوں وَإِيَّاكَنِ اِسْتَعِلْ اللہ ہم سے تُو جہی سے مدد چاہتے ہیں مدد صرف اللہ سے معنی ہے کیونکہ کام آنے والا صرف اللہ ہے مدد میں مشکلات میں کام آنے والا صرف اللہ ہے جب ہم اللہ سے یہ حد کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں اللہ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ سے عبادت خلافی کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ سے جھوٹ کیوں ہو رہے ہیں آپ عبادت صرف اللہ کی توفیق عبودیت میں صرف اللہ کو رم ماننا ہے توفیق عبودیت میں صرف اللہ کی خالص عبادت کرنی ہے توقعیق اثنان اس طفاک پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ wart80 جو نام بتائے گئے ہیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ قہار ہے اللہ سزا لینے والا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ قیامت کا جن کا مالک ہے یہ تمام باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اگر یہ تمام سفات کسی اور کے لئے خاص کر دیں گے ظاہر سبات زلط و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی سب سے پہلے کمزوری کو دور کریں دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالیں توحید کو مضبوط کیجئے ایمان کو مضبوط کیجئے اللہ پر ایمان پریشو پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان تمام چیزیں جو ایمان کے جز ہیں اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اپنی تحرین کو مضبوط کریں اپنی ایمان کو مضبوط کریں خالص اللہ کو رب مانیں خالص اللہ سے دعا کریں خالص اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگیں تو اللہ تعالی ہماری مدد لے گا تیسری بات برن کمزوری عمال سالحہ میں کوتہی ہے اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکن وعدل صالحات لیستخلف اللہ فی الارد کمستخلف اللہ لین من قبلین اللہ نے وعدہ فرما چکا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے جو نیک عمال کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا حاکم بنائے گا بادشاہ بنائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے بنا چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ جمع دے گا ان کی مدد کرے گا اور اگر وہ پریشانے میں خوف میں خطرے میں ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خوف خطر سے نکال کر امن و سلامتے کے زندگی عطا فرمائے گا آیت کریمہ میں جو بات بتانی ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں اس عید میں فرمایا ہے کہ اللہ بادشاہ بنائے گا کیے لوگوں کو جو اعمال لائے اور نیک عامل کیے جو نیک عامل کرتے ہیں صرف اعمال لائنے کے بعد بیٹھ نہیں جاتے کہ عامل میں کافی نہیں ایمال لائنے کے بعد جو نیک عامل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وطانہ کو راضی کرنے والے عامل کرتے ہیں آج اگر امت مسلمہ کے عامل پر مسلمانوں کے عامل پر نظر ڈالی جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے بہت آج کتنے فیسد لوگ ہیں جو پانچورک پی نباز بعد زماعت آدائے کرتے ہیں کتنے فیسد لوگ ہیں جو رمضان اور مبارک کے پورے روزے رکھتے ہیں آج کتنے فیسد لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں کتنے فیسد لوگ ہیں جو ہمیشہ حج رکھتے ہیں کتنے لوگیں آج جو جھوڑ سے بچتے ہیں کتنے فیسر لوگیں آج جو جھوڑی سے بچتے ہیں غیروں سے بچتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں کتنے لوگیں اگر معاشرے میں نظر ڈالی جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے عمال سالحہ میں امت مسلمہ بہت حد تک کوتاہ نظر آتی ہے بہت بڑی کوتاہ ہی آج امت مسلمہ عمال سالحہ میں کر رہی ہے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے آج امت مسلمہ نے چیزیں چھوڑ دیئے نا پھر امت مسلمہ پر رحم کیوں کیا جائے گا امت مسلمہ پر رحم کیوں کیا جائے سکتا ہے نماز قائم کرے زکاة دا کرے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا اللہ نے فرمایا یا ایوہ لبین آمو استعینو بِسْوَبْرِ وَسْسَلَا اے ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے لیکن آج امتِ مسلمان نے تو صبر کرنا چھوڑی لیا ہے امتِ مسلمان نے تو اگر پریشانی ہو تو نماز کرے گا امتِ مسلمان دعای نہیں کرتی ہے کوئی بھی پریشانی آئے آپ نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرے گا آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے صبر کریں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اللہ اسے محبت کرتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں اپنیوں پر آنے والی آزمائشوں کو پرداشت کرنے والے ہیں آج امت نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہے کس قدر امت نے آج بدعمالیاں اجزاد کر لی ہے کس قدر محرم الحرام کے مہینے میں بھی لوگ بدعات کرتے ہیں مختلف تصویر کی وہ بدعات جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعات جو بدعات صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے دی میں کوئی بنیاد نہیں جس کا دی میں کوئی شبود نہیں جس کا قرآن میں کوئی شبود نہیں وہ عمل مردوں میں اور ایسے دردی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے نوحہ کرنے کے بجائے ماتم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مارنے کے بجائے اللہ کے نبی نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلَّتَ مَلْخُودَ وَشَقَّ الْجِيُوبَةَ وَدَعَا بِدَعَوَ الْجَاهِلِيَةَ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے دالوں کو مارتا ہے اپنے دالوں کو مرزتا ہے سوگ مناتا ہے جو شخص اپنے سینوں کو چھیلتا ہے اور جو زمانہ جاہیت کی طرح وَاوِلَا کرتا ہے زمانہ جاہیت کی طرح حلہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے کوشش کریں میرے بھائی موت کبھی بھی آسکتی ہے بدا سے بچے ہر معاملے میں دیکھئے کہ اللہ کے نبی نے اس کا عمدیا ہے یا نہیں ہر عمل کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اس سے منا تو نہیں کیا ہے ہر عمل کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں اسی میں کامیادی ہے جو انسان اللہ کی اطاعت کرے رسول اللہ کی اطاعت کرے اس نے ایک عظیم کامیادی کو حاصل کر لیا ہے آج امت نے ساری چیزیں کو چھوٹی ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت العصر میں قسم زمانے کی بے سکت سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہے لیکن چار صفات جس انسان کے اندر ہوں گی نہ وہ بچ سکتا ہے خسارے سے نقصان سے پہلے صفات اللہ اللہ تعالیٰ نے آمد و آج اس ساریحات پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے جو تمام باتوں پر ایمان لائے جو باتوں پر ایمان لائے مزدوری ہیں و آج میں اس ساریحات اور میک عمال کیے مطواس و بلحق لوگوں کو حق بات کی نصیت کرے مطواس و بس صبر اور لوگوں کو صبر کی تلقیب کرے حق بات کو جانے حق بات پر عمل کرے حق بات دوسروں کو پہنچائے اپنیوں پر آنے ورن پریشانیوں کو برداشت کرے صبر کرے اور لوگوں کو بتائے کہ صبر کرنا کتنا ضروری ہے صبر کے درے فوائد ہے ایک ایم چیز ایک بہت بڑی کمزوری جس جیجے سے امت ذلت کی طرف جا رہی ہے امر بھی معروف اور نہیں انیر منکر میں رو گردانی ہے اللہ نے اور رسول اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے ان کاموں کو کرنا ضروری ہے جن کاموں سے روکا ہے ان سے روکنا ضروری ہے ساتھ ہی امت کے تمام لوگوں پر یہ ذمہ داریڈ ڈالی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے لوگوں کو برائی سے رو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا بن رہا منکرن فلیو ملیو حبید تم میں سے جو انسان کسی کو کوئی بھرائی کرتے دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے اس بھرائی کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے روک دے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو اپنی زبان سے کم سے کم اس کو منا کر دے اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے کم سے کم دل میں تو دورا جانے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایمان کے کم تر درجہ ہے زالے کا عطف ایمان یہ تیسرا درجہ ہی ایمان کے کم تر درجہ ہے آج امت نے بھلائی کا حمدہ نہ چھوڑ دیا ہے برائی سے اوپنا چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیٹا کیوں کیا کنتن خیر امتی لکھریجت باللہ سامونونا المعروف وطنہاونا من مرکہ تم لوگ بہترین امت ہو بہترین لوگ ہو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو لوگوں کو نہیں پیٹا کیے گئے ہو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو ہمارے خیر امت کے خطاب کیوں ملا ہے کیونکہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں جب دونوں پر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہم خیر امت کے ہم کہاں سے کہلائیں گے پھر ہم دنیا کی سب سے زیادہ عزت دا کام کیسے کہلائیں گے جو دو عظیم شرط اللہ نے رکھی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا بہت ضروری ہے جتنا آپ کے پاس علم ہے لوگوں کو پہنچائیں اگر کوئی برائی کرتا ہے لوگوں کو دوکے اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو نیکی کا حکم دیں گے یہ ثابت نہیں ہے آپ سے کر رہے ہیں وہ خلط ہے ایسا کرنا چاہئے اس عمل کو ایسا کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نیکی کا حکم دینا بہت ضروری ہے برائی سے روکنا بہت ضروری ہے اللہ کے نبی نے کمیا قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا اس کے بعد تم اللہ کو پکا ہو گئے تو تمہاری پکا نہیں سن جائے گی ایسے حالات آنے سے پہلے صدر جائیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا شروع کریں آجزی عجم کریں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا میں لوگوں کو برائی سے روکوں اور آج ہی وعدہ کر کے جائیں تب ہی ہم زلت سے نکل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جمع لے گا اللہ تعالیٰ نے اکنے وعدہ پھدرا کیا شروع اسلام میں جب صحابہ اکرام کے زمانے میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے کتنی بھریشانیاں صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے اٹھائی ہیں عبادت کے لیے مشکل تھا وہ لوگ چھپ چھپا کر نماز زدہ کرتے تھے چھپ چھپا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے جب اپنے گھر سے نکلتی تھے تو ہتیار لے کر نکلتے تھے کہ کہیں کوئی مشمن اپنے حملہ نہ کر دے لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پھورا کیا اگر اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا حالات میں پڑھتا کھیا حالات پڑھ گئے دیرے دیرے جزیرہ عرب کے تمام ممالک پر اسلام پھیلتا گیا روم اور فارس میں اسلام پھیل گیا صحابہ اکرام کی طاقت بڑھ گئی اور جو صحابہ اکرام مشرقین سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے وہ مشرقین ہم مسلمانوں سے کرنے لگے مسلمانوں سے خوف کھانے لگے کہ ان کی طاقت تو بڑھ گئیں گے ان کے اندر جو سب سے عظیب چیز ہے وہ ایمان ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے رہے انہ کے دین ہی مدد کیے آپ اللہ کی دین ہی مدد کریں یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور یاد رکھئے دنیا میں جتنے کی بڑے بڑے کارنا میں انجام ہوئے ہیں وہ نوجوانوں نے کیے ہیں کئی نہ کئی نوجوانوں کا عظیب آتھ ہوتا ہے یہ نوجوان قوم کے لیے مشعلیں راہ دلتے ہیں یہ نوجوان قوم کی جان ہوتے ہیں جن کے دل کبھی مردہ نہیں ہوتے جن کے جذبات کبھی سر نہیں ہوتے یہ نوجوان جس سر پر اخت کرتے ہیں کامیابی کامرائیلین کے قدم چھونتی ہے خیبر کو ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح کیا ہے اس وین کی بہنی سرحت پر بہادر نوجوان طالب بن زیاد نے اپنے بے مثال کارنا میں انجام دیئے ہیں جب سلویوں نے مسلمانوں کا جینہ تنگ کر دیا نوجوانوں کا رجحان بہت کم نظر آتا ہے دنیا والی تعلیم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں دنیا والی تعلیم کو حاصل کرنے کے لئے اصل دین سب سے عظیم دین سب سے عظیم علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمان تمہیں سب سے اچھا انسان ہوئے جو قرآن کو سیکھتا ہے جو لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ دنیا والی تعلیم حاصل کریں لیکن دینی تعلیم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے کامیابی پانے کے لئے دینی تعلیم بہت ضروری ہے دینی تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد آپ دنیا والی تعلیم حاصل کریں دنیا والی تعلیم حاصل کرنے میں بڑھائی نہیں لیکن سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کریں آج کا نوجوان کہاں باز ہمیں آگے برنائے اور اس گیم میں کیوں انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے وہ جوانی جس جوانی تو اگر وہ اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا وہ جوانی اگر آپ برباد کر دیں گے تو اس کا حساب دینا ہے کیوں آپ اس گیم کے بیشے بھاگ رہے ہیں کیوں آپ کسی اور کی نلکی کو چھیرنے میں اپنا اپنے کو برباد کرتے ہیں کیوں آپ دوستوں کے ساتھ پتشک کرنے میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں بعض آجائیے دینی تعلیم حاصل کیجئے دینی طرف آئیے مسلمہ تعمیہ دیئے دنیا کی تعلیم حاصل کیجئے لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کریں قرآن کو عمل کریں حدیث کو عمل کریں اللہ کی اتاعت کریں مسلم اللہ کی اتاعت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھار نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دوستے دنیا کی محبت نکال دے اللہ تعالیٰ ہمیں توحیل میں مضبوط کر دے اللہ ہمیں ایمار میں مضبوط کر اللہ ہمیں لیکنوں کا ختم دینے کی توفیق عطا فرمائے برائی سے روکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملا آجلاتا فرمائے